بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ لوگ گمیت کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت ساؤں گے اللہ پاک آپ سب لوگ کو خوش رکھے اپنے حفظ زمان رکھے اور آپ سب لوگ اللہ پاک اپنی رحمت کے سائے میں رکھے میں لائی ہوں آپ کے لئے آج بہت مزیدار سی ریسپی اور میں بنانے جا رہی ہوں آج چکن کری اور اس کو آپ وائٹ ہانڈی بھی کہہ سکتے ہیں تو چلے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہاں پر جو ہے وائٹ ہانڈی بنانے کے لئے میں نے چکن جو ہے گورڈن پیسٹی ہے آپ جو ہے چکن بھی لے سکتے ہیں تو اس کو میں نے واش کر لیا اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر میں نے چکن سائیڈ پر رکھ دی ہے واش کرنے کے بعد اور باقی جو ہے مسالے ہم اس کے لے لیتے ہیں اس کے لئے کیا کیا مسالے ڈالیں گے تو اس کے اندر پانچ سے چھے ثابت مرچے لیے ہیں میں نے ون ٹیبل سپون زفیہ زیرہ ہے ثری ٹیبل سپون سابت دھنیا ہے چار سے پانچ جس میں علائچی ہے ان سب کا ہم باورڈر بنا رہیں گے اور تین پیاس لیے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانچ ڈال کے اس کو بلائنڈ کر لیا ہے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اور ایک ہم نے پین لیا ہے اس کے اندر ہاف پیالی میں نے آئل ڈالا ہے آئل آپ کو اسے بھی لے سکتے ہیں میں سرسو کا تیل یوز کرتی ہوں تو میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اس کے بعد جو ہے میں نے اپنی چکن ڈال دی ہے چکن کو ہم اچھے طریقے سے فرائے کریں گے چکن کو ہم اتنا فرائے کریں گے کہ چکن کا پانی خوشک ہو جا اور اس کا جو ہے کلر چینج ہو جائے اور جب ہم چکن اچھے سے فرائے کرتے ہیں تو پھر ہم بہت بھی چیز بناتے ہیں تو مزید کی بنتی ہے تو اس لیے سب سے پہلے چکن کا پانی خوشک کرنا چاہیے اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اندر اپنا انین پیسٹ ڈال رہے ہیں پورا میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کو جو ہے میں ساتھ ساتھ جو ہے پکاتی رہوں گی میں اس کی بالکل بھی جو ہے ابھی لیٹ نہیں لگاؤں گی اور اسی طریقے سے چکن جو ہے سارے مسالوں کے ساتھ جو ہے جلدی سے گل بھی جائے گی لیکن ابھی میں نے انین پیسٹ ڈالنے کے بعد جو ہے اس کو میں بھون رہی ہوں اور انین جو ہے جب آپ پیسٹ ڈال دیں تو اس کو آپ نے اچھا طریقے سے بھوننا ہوتا ہے تاکہ اس کا جو ہے ایک ٹیسٹ آئے اور اس کے خوشبو ختم ہو جائے تو جو مسالیں میں نے آپ کو دکھائے تھے ثابت مسالیں تو ان کو میں نے پیس لیا ان کا پاورٹر بنا لیا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی جو ہے آپ دیکھیں میں نے انین پیس ٹالا ہے اور اس کا چکن کا پانی یہ جو ہے اتنا سارا جو ہے پانی اس نے چھوڑا ہے تو اسی میں ہمارے چکن جو ہے گلی کی اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے نمک ون ٹیبل سپون پھر کے میں نے نمک ڈالا ہے نمک ہسپ زائقہ ہے اور بس اس کو جو ہے ہم ساتھ ساتھ بھونیں گے اور چکن کو ساتھ ساتھ جو ہے ہم گلائیں گی بہت ہی آسان بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا کیونکہ یہ بہت ہی یونک ریسپی ہے آپ نے وائٹ ہنڈی بنائی ہوگی لیکن اس کی ریسپی بہت مزید کی ہے بہت ڈیفرنٹ ریسپی ہے تو یہ ٹرائے کرنا تو بنتا ہی ہے تو بس یہاں پر جو ہے میں نے ایک پیاری دہی لیا ہے اس کے اندر چار سے پانچ جو ہے میں ہری مرچو ڈال رہی ہوں اب ملیر مرچو ڈال سکتے ہیں اس کے اندر تین سے چار اور اس کا پیسٹ منا روں گی پیسٹ منا رہنے کے بعد جو ہے وہ بھی جو ہے ہم اپنے چکن کے اندر ایٹ کر دیں گی یہاں پر جو ہے ہماری ہری مرچو کا پیسٹ جا رہا ہے اور اس کو جو ہے دوبارہ سے میں بھوننا شروع کروں گی اور دہی کے پانی کو بھی ہم نے خوش کرنا ہے اور اچھے طریقے سے ہم نے اتنا بھوننا ہے کہ آئل جو ہے اس کا سیپرر ہو جائے لیکن میں نے اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ آئل کا استعمال نہیں کر رہا ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں بلیک پیپر ون ٹی سپون میں اس کے اندر بلیک پیپر ڈال رہی ہوں اور سپائسز بھی جو ہے اپنی ٹیسٹ کے آپ اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں زیادہ سپائس دکھاتے ہیں تو ہری مرچے اور کالی مرچو کی کانٹریٹی آپ بڑھا سکتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے اس کے اندر وائٹ مرچ پی ڈالتے ہیں اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں پسند اس لیمہ اس کو نہیں ڈالتی تو یہاں پر جو ہے اب میں ڈال رہی ہوں جب یہ ہمارا پانے خوشکونے والا ہے میں ڈال رہی ہوں میں ون ٹی اسپون گرم مسالہ جو ہم ہر کھانے میں شامل کرتے ہیں گرم مسالہ تو ہم نے جو ہے وہ ہی گرم مسالہ اس پر ڈال دینا ہے ون ٹی اسپون اور اب جو ہے اس کو جو ہے میں نے بھون لیا ہے اس کا سپریٹ ہو گیا تو اس کے اندر ڈال رہی ہوں مل پک کریم مل پک کریم میں اس کے اندر 4 سے 5 لیبسپون ڈال رہی ہوں اگر آپ زیادہ کریمی چاہتے ہیں تو تھوڑا سی کریم اور ایٹ کر سکتے ہیں اب اس میں کریم ڈالنے کے بعد بس میں اس کو مکس کروں گی فلیم کو کر دوں گی میں آف اور اس کے بعد جہاں اس کا تڑکہ تیار کریں گے تڑکہ بنانے کے لئے میں نے وائٹ مکھن لیا ہے یہاں پر انسالٹڈ مکھنیں آپ سالٹڈ بھی لے سکتے ہیں میں نے اس کے اندر 4 سے 5 فریبل سپون بٹر ڈالا ہے بٹر ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر ڈال لی ہوں ہری مرچے بڑے سائز کے ہری مرچے لیتی بیچ میں سے کٹ کر لیتی شملا مرچ لیتی دو اور اس کو بھی میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے سکوائر شیب میں ایک چمارٹر لیا تھا اس کو بھی سکوائر شیب میں کٹ کر لیا اور ازرک لیا ہے ازرک جو ہے آپ ایک انچ تکرہ لے سکتے ہیں اس کو بھی جو ہے آپ لمبائی میں کٹ کریں اور اس کا جو ہے ہم اپنا تڑکہ تیار کر رہے ہیں اسی جو ہے تڑکے سے ہمارے چکن کے اندر فلیور آئے گا اور بہت ہی مزی کا ٹیسٹ ہوگا تو بس یہاں پر جو ہے ہم نے اس کے اوپر تڑکہ ٹھال دیا ہے اور یہ ہمارا فائنل لک ہے اور بہت مزی کی خوش بہا رہی ہے آپ اس رسپ کو ضرور ٹرائے کریے گا اور پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر شیئر کر دیئے گا اپنی فائنلی اپنی فرنس پر پھر آؤں گی نئی رسپی کے ساتھ تب تکیری اللہ حافظ